بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک معاملہ جو مسلسل خبروں میں ہے اور خط نہیں ہو رہا اور ایک طرح سے کانٹروورسی بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ ہے ایران کا معاملہ یعنی ایران پاکستان بورڈر کس نے کھلوایا کس نے ظاہرین کو پاکستانہ نے دیا اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان میں یہ وبا پھیلی اب اس میں جو سب سے زیادہ نام آرہا ہے وہ ہے ظلفی بخاری صاحب کا جو کہ سپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائیم منسٹر کے عمران خان صاحب کے اوبرسیز پاکستانیز کے لیے اور مختلف پروگرامز میں بھی ہوا ہے انہوں نے بڑی وضاحتیں بھی دیں اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے خاج عاصف صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خاج عاصف کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے بورڈر کھلوا کر ایران کا اور وہاں سے ظاہرین کو داخل کیا پاکستان پھر نہ صرف یہ بلکہ تافتان میں جو لوگ تھے وہاں پر ان کو رکھا گیا تھا الگ سے قرنٹینہ میں تو وہاں سے بھی ان کو انہوں نے اپنا نفرنس استعمال کر کے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں چل جائیں اور پورے پورے پاکستان میں وہ پھیل گئے اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ ان میں موجود تھے جراسیم اور وہ پھر مختلف علاقوں میں جب گئے تو وہاں سے پھیلتا چلا گیا اب یہ بات تو ایک حقیقت ہے اور سرکاری اداد و شمار بھی بتاتے ہیں کہ اب بھی جو زیادہ تر مریض ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو ایران سے آئے وہ ظاہرین ہیں تو اب ایک تو یہ بات جب ہوئی ہے کہ خاجہ صرف صاحب نے کہا کہ یہ ظلفی بخاری صاحب کی وجہ سے ہوا ہے انہوں نے لوگوں کو وہاں سے آنے دیا وہاں پر فون کیے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ظلفی بخاری صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پر مقدمہ کریں گے ظلفی بخاری کہتے ہیں کہ ان کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کہ میں نے انفرنس استعمال کیا اور وہاں سے لوگوں کو آنے دیا اور میری وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے میری جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک خاجہ صرف صاحب پر یعنی بہت قانون لاغو ہو چکا ہوتا اور ان کا بڑی سزا مل چکی ہوتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانونی چیارہ جوئی کریں گے خاجہ صرف صاحب اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وکیل سے بات کروں گا اور جواب دوں گا جب مجھے نوٹس آئے گا تو پھر میرے وکیل جواب دیں گے باقی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا اپنی سٹیٹمنٹ پر قائم ہے تو خاجہ صرف نے کہا کہ میں کیا پورا پاکستان یہ بات کر رہا ہے اور انہوں نے تو یہ کہا کہ ان کے کوئی رشتدار ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں یعنی ظلفی بخاری صاحب کے اب طیبہ خانم صاحبہ ہوں ان کا بھی ایک انٹریویو بڑا سوشل میڈیا پر اس کے کلپ چال رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان سے رابطہ کیا ان کے کوئی جاننے والے تھے جو وہاں پر موجود تھے کرنٹینہ میں تو ان کو وہاں پر ہی نہیں الگ سے رکھا گیا تھا جب وہ ایران سے آئے تو پھر وہ جتنا کلپ چال رہا ہے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ پھر ظلفی بخاری صاحب نے کہا کہ بلکل آپ نے ٹھیک جگہ فون کیا ہے میں بات کر رہا ہوں میں کرتا ہوں اس طرح سے اس کا ایک سیاکو سباق بن رہا ہے اب ظلفی بخاری صاحب اس چیز کو بلکل ڈینائے کرتے ہیں اور ساتھ وہ اپنی وضاحت بھی دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے یعنی ایران نے ان لوگوں کو ایکزٹ لگا کر بھیج دیا تھا یعنی ان کا سمجھ لیں کہ جتنا وقت تھا وہ کافی دنوں سے آ رہے تھے ایران کے علاقوں سے ہوتے ہوئے اور بورڈر تک پہنچے اب جب کسی بھی ملک نے یوں سمجھے کہ ان کے ویزے پر ایکزٹ کی مہر لگا دی یعنی اپنے ملک سے ایک طرح سے قانون طور پر ان کو نکال دیا اب وہ بورڈر پر موجود تھے تو اب جو کھلے آسمان تلے ان کو نہیں چھوڑ سکتے تھے کیا کرتے ہیں ایک ملک نے ان کو نکال دیا جہاں پر وہ گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد اب کیا کر سکتا تھا پاکستان کہ ان کو اگر پاکستان نہ لیا جاتا تو اب ایک اور کانٹروورسی ابھی تازہ یہ بن چکی ہے کہ یہ بھی کہا گیا موید یوسف صاحب کی طرف سے جو کہ سیکیورٹی پر وزیراعظم کے معاون ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی حالی میں اعلان کیا کہ دو ہفتے کے لیے مزید ہمارے بورڈرز بند رہیں گے جن میں ایران افغانستان بھارت کا بورڈرز یہ سب بورڈرز بند رہیں گے یعنی کوئی عام دورفت یہاں پر نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد حکومت نے کہا کہ جو ظاہرین ہیں ان کو تو ہمیں ہر صورت واپس لینا ہے اب بھی جو ظاہرین موجود ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے ایران سے ظاہرین کے آنے کا تو اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ پھر بورڈرز بند کیسے ہوئے حکومت کا موقف یہ ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کیا کریں ایک گورنمنٹ ان کو رکھی نہیں رہی اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں ان لوگوں کو رکھیں گے تو اب ہم کیا کریں اپنے پاکستانیوں کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے اب اس کا کمپیرزن کیا جارہا ہے چین سے اور خود حکومت کہہ رہی ہے اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک بھی کیس چین سے نہیں آیا اب وہی لوگ جو بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے کہ جی وہاں پر طالب علم ہے ان کو لائے آ جائے ان کے والدین کی پریس کانفرنس دکھائی جاتی تھی اور وہ ظاہر ہے بڑے دلخراش مناظر تھے جو پریشان تھے اب خود حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ بچے جو وہاں پر چین میں موجود ہیں وہ شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں نہیں آنے دیا اس وقت کیونکہ اب وہاں چین میں حالات بہتر ہو رہے ہیں اور ان کا وہاں پر بہت زیادہ خیال رکھا گیا تھا چین میں اور چین کے وسائل بھی اس طرح کے تھے انہوں نے بقاعدہ وہ سارا جگہ کو بند کر دیا تھا لیکن ایران کی صورتحال مختلف ہے اب ایران کے معاشی حالات دیکھ لیں وہاں پر اتنی بری صورتحال ہو گئی وہاں پر صحت کی صوریات اس طرح نہیں تھی تو ایک یہ بھی ریزن ہے لیکن جب بھی اس چیز کی انکوائری ہوگی تو بہت سی باتیں پھر اس میں کھلیں گی ابھی یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کو اس پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے ظلفی بخاری صاحب پر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست چلی گئی جیڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اس پر حکومت سے بھی اور ظلفی بخاری صاحب سے بھی جواب طلب کر لیا گیا ہے اور چند دن کا مزید ٹائم ہے ایک ہفتے کا وقت دیا گیا تھا اس کیس میں تو اب ظلفی بخاری صاحب کو بلانا عدالت کا کہ آپ آ کے جواب دیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا کس طرح تفتان سے لوگوں کو پورے پاکستان میں پھیلا دیا گیا اب عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کو ڈیفینڈ کیا کہ وہاں پر حالات ایسے نہیں تھے سہولیات نہیں تھیں ہم اس کے لیے پرپیرڈ نہیں تھے جب چائنہ میں آیا تو ایسے لگتا ہے کہ چائنہ کے حوالے سے تو چلے تھا بارڈر بند کر دیا گیا چائنہ کا لیکن ایران میں اتنی بری صورتحال ہے ایرانی حکومت نے بھی پوری طرح سے نہیں بتایا یہ بھی بہت سے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے شروع میں چیزیں چھپائیں اور اس کے بعد پھر یہ کہ لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا کہ ظاہرین ہم یہاں نہیں رکھ سکتے واپس سہولیات نہیں ہے تو وہ انہوں نے بند بھی نہیں کیا اب پاکستانی حکومت بھی مجبور ہے اب ایک تو یہ جیڈیشل کمیشن اگر بنتا ہے یہ عدالت میں معاملہ ہے کہیں نے کہیں تو بات سامنے آئے گی کہ ہوا کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی غالباً اگر میں غلط نہیں تو کسی جگہ ریمارکس آئے تھے کسی کیس میں پی آئی کے حوالے سے وہ شاید کیس تھا کہ یہ تو پی آئی کی ناہلی یا حکومت کی ناہلی ہے کہ پاکستان میں یہ وبا پھیل رہی ہے یہ شروع شروع کی بات ہے اب حکومت کے لئے کلمیہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں پہلے تو فضوات چودری صاحب میدان میں آئے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نون لیگ کی حکومت یا پرانی حکومتیں نہیں ہیں اور اس پر ہم پروپر انکوائری کریں گے کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیوں اس طرح سے ہوا تو یہ تو عمران خان صاحب نانا کہ وہاں سہولیات نہیں تھی اب یہ ایک الک بات ہے کہ تافتان میں کیوں سہولیات نہیں تھی وہاں بہتر سہولیات دی جا سکتی تھیں لوگوں وہاں پر مزید رکھتے کیوں پہلے سے پرپیرڈ نہیں تھے عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم کیا دنیا کے ترقی آفتہ ترین ممالک دیکھ لیں ہنگامی صورتحال تھی ان سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئیں کوئی بھی اتنے بڑے مسئلے کے لیے اتنی بڑی آفت کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا پہلے سے تو خیر اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوا سہولیات بڑھائی جا رہی ہیں تو یہ آئیڈل سٹیوشن تو یہی ہو سکتی تھی کہ لوگوں کو وہاں پر رکھا جاتا ان کو پر اوپر سہولیات ہوتی ہیں کیمس ہوتے یا وہاں پر پوری طرح جو بھی تھا ایک میکشٹ فرنجمنٹ بنایا جاتا تیزی سے کنٹیننس کے طرح ہوتا لیکن بہت مشکل تھا تو اب یہ کیا گیا ظاہرین آئے ان کو مختلف شہروں میں کسی کوئی سکھر میں وہاں پر پورنٹینہ ہے ملتان یا دیگر علاقوں میں ڈی جی خان وہاں پر جا کر رکھا اور پھر ٹیسٹ وارا کا سلسلہ اور ایک سب وہ چل رہا ہے فواد چودری صاحب نے کہا جی ہم ان کوئیری کریں گے لیکن اس کے بعد ان کا آگے کوئی بیان اس وارے سے نہیں آیا وہ بس اب اس وقت اپنے گھر میں ہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود آئیسولیشن میں ہوں لیکن اس پر ایکٹیو ہو گئے ہیں آمیر لیاقت صاحب جو کہ بڑی مشہور شخصیت ہیں ایک ٹی وی پرسنیلٹی بھی ہیں اور ایم این اے بھی ہیں طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہے اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جو بڑی سخت ہیں اور زلفی بخاری صاحب کے بارے میں مسلسل ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک دو ٹویٹس میں پڑھا دیتا ہوں آمیر لیاقت صاحب کہتے ہیں جی بس خان صاحب کامران گنجے زلفی بخاری آن بریکٹ میں لکھ رہے ہیں شادی والا اور دیگر گالی گلوچ پرگیٹ کو لگام دلوائیے جو کہ خود غیر منتخب ہیں اور منتخب افراد کو آپ سے دور کر رہے ہیں زلفی کیوں بار بار ائرپورٹ جا کر مسافروں سے مل رہا ہے یہ قوم کا مجرم ہے بھاگنے نہیں دوں گا یام علاقت صاحب کہہ رہے ہیں اچھا اب یہی نہیں وہ یہ کہتے ہیں اور بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ساتھ انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ جی میں ڈرنے والا نہیں ہوں اور میں فواد چہدری نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا اور میں پیچھے ہٹ جاؤں گا اور میں اس پر خاموش نہیں رہوں گا تو بہت سے لوگوں کا جواب دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں کہ تم کیا اسے کہہ رہے ہو اچھا ایک اور ٹویٹ میں صرف ایک اور آپ کو سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ ہو گیا کہ میں اس کو بھاگنے نہیں دوں گا اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ فواد چہدری نہیں ہوں میں کہ میں ڈر جاؤں گا خاموش ہو جاؤں گا تو میں پوری طرح سے جواب دوں گا اور آپ دیکھئے گا کہ ہوتا کیا ہے وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں جی یہ مجھے مل گیا ہے ٹویٹ سوری میں نے وہ سیف کیا ہوا تھا لیکن ملنی رہا تھا چاہے اب وہ یہ اگر آپ دیکھ سکیں تھوڑا سا چھوڑا سا میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ تصویر بھی ہے اس میں ذلفی بخاری صاحب کی تو یہ کرتے ہیں کہتے ہیں آمر لیاقت صاحب چہرے پر غروت امکنت قارونی نہوست کہہ پیسے پر اتنا غرو کرے ہے یہی پیسہ تو اپنوں سے دور کرے ہے جو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا وہ گالیاں دلوانے پر یقین رکھتا ہے فواد چہدری نہیں جو ڈر جاؤں آمر لیاقت ہوں سامنے آکر بات کرو سید زید بخاری یعنی ذلفی بخاری صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی سامنے آکر بات کرو اب یہ ساری صورتحال ہے اور حتیٰ کہ میں دیکھ رہا تھا شیخ مقاسقم صاحب نے میڈیا میں آکر بڑی شدید انقید کی ہے وہ بھی سینے ساتھ دانے ذلفی بخاری صاحب پر کہ سب انہی کا کیا درہ ہے اور وہ بھی ان کو الزام دے رہے ہیں تو اب پورے ملک میں بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں ایران کو بھی قصوروہ تھرائے جا رہا ہے اس میں ذلفی بخاری صاحب کو بھی ذلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر الزام ہی دینا ہے پھر عمرے سے جو لوگ آئے ہیں ان میں بھی ہے اس کا بھی الزام میرے اوپر ڈال دیں کیا میں عمرہ نہیں کرتا پھر اسی طرح سے یورپ سے بہت سے لوگ آئے ہیں اور ان میں بھی ایسا ہے پنجاب میں ایسے بہت سے کیسے سامنے آئے ہیں کہ یورپ سے آئے ایک شخص نے ستائیس لوگوں کو آگے یہ بیماری لگا دی تو اس طرح کے کیسز ہیں وہ کہتے ہیں پھر وہ بھی میرے اوپر ڈال دو بہرحال یہ بڑی کانٹروورسی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لگتا نہیں ہے کہ یہ جلدی ختم ہونے والی ہے کیونکہ روز کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے آ جاتا ہے کوئی نئی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کوئی نئی بات آ جاتی ہے اب یہ ہے کہ اصل بات تب سامنے آئے گی اگر یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جس طرح سے کیس چل رہا ہے اس میں کوئی جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے اور وہاں پر کوئی انکوائری ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون قصوروار ہے کہ یہ سارا کچھ کس طرح مس ہنڈل ہوا اور پھر ابھی تک یہی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ حکومت خود مانتی ہے کہ زیادہ تر ایران کے ظاہرین ہیں ایران سے آئے ہوئے ظاہرین ہیں جن میں یہ بیماری آئی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو یہ سمجھیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے یا کچھ ایسا کیا ہے ان کا علاج ہو رہا ہے بس احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کو قطعی طور پر مسلکی فرقہ واریت اور اس قسم کا کوئی رنگ نہیں دینا چاہیے یہ بہت خطرناک ہے پہلے بھی ہمارے ملک میں اس طرح کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اس سے نکل رہے تھے بہتر کی طرح جا رہے تھے اب اس موقع پر ان حالات میں اس طرح کی چیزوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو عملی عاقت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی مسئلہ کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے لیکن وہ ظروفی بخاری صاحب کو ضرور کو سوڑ بار سمجھ رہے ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا حکومت خود سے کوئی انکواری کرتی ہے لیکن ظروفی بخاری صاحب پر البتہ بہت زیادہ شریف دباؤ ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ سلسلہ رک نہیں رہا اور یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات